بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لسٹ کے اندر میں اس بلوگ کے اندر وہ لسٹیں کیا ہیں کون سے نام ہے جو پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن میں جمع کروائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور یہ آئی ٹھنک اب کی سب سے بڑی سٹوری ہے اس میں بہت آپ کو اپسٹ بھی ملیں گے بہت سار اس طرح کے نام بھی ملیں گے جس کو آپ سن کر پریشان بھی ہوں گے کہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھا لیکن میں ان کے سوالوں کے جواب آپ کو ساتھ ساتھ دیتا جاؤں گا تائر خان صاحب کی سٹوری ہے بہت منجوی صحافی ہیں ان کی سٹوری ہے اور جو لوگ صحافت سے وابستہ ہیں یا جو کے پی کے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ تائر خان صاحب کی سٹوری ہے تو ان کے سورسز کہاں کہاں پر ہیں وہ کتنے کنیکٹڈ صحافی ہیں قومی اسمبلی جناب پنجاب سے ترجیب نیازوں پر خواتین کی مقصوص نشستوں کے لیے امید واران میں سب سے پہلا نام رکھا گیا ہے آلیا حمزہ صاحبہ کا پاکستان تحریکہ انصاف کی سابقہ ہے میں نے پاریمانی سیکٹوری صاحبہ کا ابھی بھی جیل کے اندر ہیں سب سے پہلے ان کا نام رکھا گیا ہے آلیا حمزہ صاحبہ کا پھر آجاتی ہے کول شوزب صاحبہ جو پاکستان تحریکہ انصاف ویمن ونگ کی صدر ہے اس کے بعد آجاتا ہے ربینہ شاہین صاحبہ میں اس کے بعد میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں ربینہ صاحبہ کے لاہور کی پریزیڈنٹ بوا کرتی تھی اب غالباً جنرل سیکٹوری ہے ویمن ونگ کی پاکستان تحریکہ انصاف کی پھر آجاتی ہے ربینہ جمیل صاحبہ اس کے بعد آجاتی ہے سماپیہ تاہر صاحبہ نیازل اسمبلی کے لیے پنجاب سے پھر آجاتی ہے فرخندہ کوکب صاحبہ اب یہاں پر ایک اور اپسٹ ہے اگلا جو اس سے نام ہے یہ ہے سنم جعوید صاحبہ سنم جعوید صاحبہ سے پاکستان تحریکہ انصاف کی لیڈرشپ نے اور عمران خان صاحب نے پوچھا تھا کہ جناب آپ نے پنجاب اسمبلی میں جانا ہے یا آپ نے نیازل اسمبلی میں جانا ہے پہلے ان کا نام پنجاب میں ڈالا گیا تھا پنجاب میں ان کا نام آیا تھا جب لسٹیں فانلائز ہو رہی تھی اور جو پچھلا میرا ولوگ اگر آپ کو یاد ہوگا تب تک الیکشن کمیشن میں لسٹیں جمانی ہوئی تھی تب ان کا نام پنجاب اسمبلی میں ڈالا گیا تھا کیونکہ میری اطلاع یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسبین رائشت کی بھی غالباً خواہش تھی کہ سنم جعوید پنجاب میں رہے لیکن اب کی جو طائر خان صاحب کی لسٹ ہے جو ان کی سٹوری ہے اس کے مطابق سنم جعوید خان صاحبہ کا نام ڈالا گیا ہے نیشنل اسمبلی میں اور ان کا نمبر ہے ایک دو تین چار پانچ سات ساتوے نمبر پہ گیا ہے تو اگر یہ ساتوے نمبر پہ گیا ہے تو تحریک انصاف کو لسٹیں مل جاتی ہیں اس سے اگلا نام ہے ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ کا پھر ہے شاناز تاریخ خان صاحبہ اور پھر مصبہ زفر صاحبہ اور اس میں اگلا نام ہے امنا علی صاحبہ اور امنا عریقارے غالبن ہوگا ٹائپو ہو گئی ہے اور پھر اس میں ایک نام مسنگ ہے نیشنل اسمبلی کے لسٹ میں سے اور وہ نام ہے خدیجہ شاہ صاحبہ یہ جو پہلی لسٹ آئی تھی خدیجہ شاہ صاحبہ جس کے اندر ڈالی گئی تھی تب بھی بہت سارے لوگ جو باخبر لوگ تھے ان کو پتا تھا کہ خدیجہ شاہ صاحبہ نیشنل اسمبلی میں نہیں جا رہی یا نہیں جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ ہے جنابے والا ان کی امریکن سٹیزنشپ تو اس کی وجہ سے وہ ابھی نہیں جا سکتی نیشنل اسمبلی میں ان کی جگہ پر ایک نام ڈالا گیا ہے محر النساء ساجد صاحبہ اس کے پیچھے بھی کیا کہانی ہے ساری جب وقت آئے گا ٹھیک تو وہ ساری میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں گا اس سے آگے ترجیح بنیادوں کے اوپر کے پی کے سے جو نام ڈالے گئے ہیں وہ جناب ملیہ علیہ صغر خان صاحبہ ہیں ڈاکٹر سمیرہ شمس صاحبہ ہیں نادیا عمرین خٹک صاحبہ ہیں مومنہ باسد صاحبہ ہیں اور آگے ہیں سبا بی بی ہیں ساجدہ زلفکار صاحبہ ہیں اور لبنا عادل صاحبہ ہیں نائنہ سہاد ہیں یہ نام ہم ساری میں پروپٹی پرنانس نہیں کر سکا اور نائلہ مروت صاحبہ ہیں آگے سے قومی سملی میں غیر مسلم خصوصی سیٹوں کے لیے جو نام گئے ہیں پی ٹی آئی نے جو جمع کروائے ہیں لال چند صاحب ہیں رجیش کمار جگوانی صاحب ہیں وقاس کوکر صاحب ہیں حقوق رفیق صاحب ہیں چودری امیر سیمویل صاحب ہیں صفیہ مونیر جلسل صاحبہ ہیں تعدیل کامران صاحب ہیں عرب مال صاحب ہیں جائنند اور نابیق صاحبہ آگے اس میں پنجاب کی جو ہیں زیادہ وہ انٹرسٹنگ آپ لوگوں کے لیے ایسی زیادہ پنجاب کی سیٹیں انٹرسٹنگ ہوگی اس میں پیٹرن جو ہے نا ترتیب سے نام رکھے گئے ہیں یہ پیٹرن بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اس حساب سے آپ کو کوٹا ملتا ہے میں مثال دیتا ہوں کہ پنجاب میں 23 کے قریب نشستیں بنتی ہیں مخصوص نشستیں بنتی ہیں پاکستان تحریک کے انصاف کی لسٹ ہمیشہ 25-35 کی دی جاتی ہے پہلے 23 امپی ایس بن جائیں گے باقی سارے امپی ایس نہیں بن سکیں گے ان میں سے اگر کوئی ڈی سیٹ ہو جاتا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی کچھ اور انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی ایک ایمپی ایس نہیں رہتا جو پہلے 23 بنے ہوں گے تو پھر جو 24 میں نمبر پہ ہوگا وہ آٹومیٹکی اوپر ایمپی ایس بن جاتا ہے so this is how it works so اب پنجاب کی سیٹیں جو ہیں اس میں سب سے پہلے ڈاکٹر گیاسمن راشد ہیں وہ obviously جیل میں ہیں اور وہ سب سے پہلا نام ان کا ہے یہاں پر ایک development ہے کہ آئیشہ علی بھٹا صاحبہ کا نام دس میں گیارویں نمبر پہ ڈالا گیا تھا جو پہلی پنجاب کی لسٹ تھی تو دس میں گیارویں سے اٹھا کر آئیشہ علی بھٹا صاحبہ کو ڈال دیا گیا دوسرے نمبر پہ تیسرا نمبر ہے طیبہ امرین صاحبہ کا چوتھا نمبر ہے کلسوم اکرم صاحبہ کا اور اس کے بعد سہرہ رضا صاحبہ ہیں اور پھر فرا آغا صاحبہ ہیں فردوس رہانہ صاحبہ ہیں عابدہ بی بی ہیں سادیا عیوب صاحبہ ہیں سمیہ نورین صاحبہ ہیں عزرہ نصیم صاحبہ ہیں آسیہ امجد ہیں تنزیلہ عمران خان صاحبہ ہیں قربان فاطمہ صاحبہ ہیں قوم بن ندیم ہیں بشرا سعید ہیں آمینہ بدر ہیں میمونہ کمال ہیں آمیرہ عزر صاحبہ ہیں صفیہ جعوید ہیں اکسہ آسم ہیں امینہ بلال ہیں ناہید نیاز بٹو صاحبہ ہیں سارا علی سید صاحبہ ہیں تہمینہ ریاض صاحبہ ہیں شیری نواز خان صاحبہ ہیں شہلہ عسان ہیں سیدہ فاطمہ حیدر ہیں شہلہ ممتاز ہیں عابدہ کوسر نادیا آسکر 33-34 لوگ ہیں پنجاب میں بھی یہ لسٹ گئی ہے اس میں سے غالب ان 23 یا 24 جو بھی فارمولا اپلائے ہوتا ہے وہ کلکلوٹ آپ کر لیتے ہیں 23 یا 24 ہے وہ لوگ MPS بنیں گے اور باقی جو ہیں وہ نیچے رہ جائیں گے لسٹ میں سے نام سو جو لاسٹ میں نام ہیں مطلب ان کا تو نو چانس ہوتا ہے لاسٹ پانچ ساتھ جو نام ہوتے ہیں ان کا کسی بھی ٹائم کے اوپر کوئی زیادہ چانس نہیں ہوتا آگے کے پی کے اسیملی وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سویپ کیاوے خیبر پختون کھا کے اندر پاکستان تحریکین صاحب میں تو وہاں کی مختلف نشستوں میں سب سے پہلے مشال آزم صاحبہ ہیں فوزگیا بی بی ہیں عائشہ نسیم صاحبہ ہیں عزمہ ریاض صاحبہ ہیں ساجدہ حنیب صاحبہ ہیں گل نسریت علی صاحبہ ہیں فریدہ کوششی صاحبہ ہیں فرزانہ جوید صاحبہ ہیں شکیلہ ربانی صاحبہ ہیں فائضہ مبشر حمیرہ نواز صاحبہ ہیں سائمہ خالد صاحبہ ہیں خوشبو صاحبہ ہیں فرزانہ صفیر صاحبہ ہیں حرما ابراہیم صاحبہ ہیں نسیم ناز صاحبہ ہیں اسمت اراکہ کا خیل صاحبہ ہیں محراب صاحبہ ہیں نایاب خوشال خان صاحبہ ہیں اور چاند بی بی صاحبہ ہیں نورین عارف صاحبہ ہیں رضیہ نوشین عباس صاحبہ ہیں زاہدہ جعوید صاحبہ ہیں اور آلیا نواب صاحبہ ہیں سندھ اسیٹوں کی جتنی سیٹیں ہیں کسی بھی پروونس میں اس حساب سے فارمولاز اپلائے ہوں گے اور اتنی سیٹیں ان کو مل جائیں گے اب اس میں دو دین اپسٹ ہیں جو میرے دیکھنے میں جو آپ کو میں سامنے رکھ دیتا ہوں سنم جعوید صاحبہ والا پروونچل اسیٹیں کے اندر نام دیا گیا تھا پھر اینڈ میں اٹھا کر نیشن اسیٹیں میں لے گئے اب اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے والی کہ پیٹرن جو ہے نا وہ پیٹرن کیا رکھا گیا ہے اس کے اندر کیونکہ اگر یہ تو ایاز اٹھ اس جس طرح نام چھاپے گئے ہیں جس طرح نام ہمارے سامنے خبر میں آئے ہیں اگزیکٹ اسی طرح نام ہیں تو پھر جس طرح پیٹرن پہ ہیں پہلے پہلے نام سارے بنتے جائیں گے اور باقی جو ہیں وہ نیچے والے نام ڈراؤپ ہوتے جائیں گے جتنا 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 وہاں پہ پرسنٹیج ہے پارٹی پیٹ ریپرسنٹیشن ہے اس حساب سے ایمپی ایز بنتے جائیں گے بہرحال ایک دو تین چار ہاں دس بارہ نام دیئے گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بارہ نمبر پہ نام دیا گئے ہیں مجھے نہیں پتا کہ بارہ نمبر پہ کوٹا لگتا ہے یا نہیں رگتا گیارہ تک تو کنفرم ہے مجھے تحریک انصاف کچھ دوستوں نے جو بتا ہے کہ گیارہ ایم 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 ایز ان کے بنجاب سے کنفرم ہے اسی طرح کے پی کے اس ایمیلی سے ایک دو تین چار پانچ آٹھ نام دیئے گئے ہیں کے پی کے اس ایمیلی سے اور اسی طرح یہ بہت بڑی خبر ہے تائر خان صاحب کی بہت بڑی خبر ہے اور باقی دیکھتے ہیں کبکہ نوٹیفائی ہوتے ہیں کبکہ سارا معاملہ باقی جو اکیالیس ایم ایم ایز والا معاملہ الیکشن کمیشن نے لٹکایا ہے موسیقی